لیکن بات ذرا سامبا کی بتائیں گے جہاں پر سرکار نے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ سامبا جی کوویڈ فری ہو گیا ہے اور تقریبا سامبا ہی وہ زلہ تھا جہاں پر اٹھارہ پلس یا پینٹالیس پلس بچوں کو یا بزرگوں کو سب سے پہلے کرونا کے چیکے لگائے گئے اور سب سے پہلے وہ مکمل بھی ہوا اور وزیر اظم سے لے کر وزیر صحت نے اس بات کی جانکاری خود عوام کے سامنے بھی رکھی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے زلہ سامبا کے کئی عل علاقوں کے اندر کرونا کے کیسز دوبارہ دکھ رہے ہیں اور کئی مایکرو کنٹرمنٹ زون بھی بنانے کی باتیں سامنے رکھی جا رہی ہے ریشی خجوریا ہمارے ساتھ جائن کر چکے ریشی آہ کیا ہوا کیا چوک ہوئی کہیں پر جس کی وجہ سے دوبارہ سے کنٹرمنٹ زون بن رہے ہیں کیونکہ سامبا کو کوویڈ فری تو قرار دیا گیا تھا اور ویکسینیشن میں بھی نمبر ون پہ آیا تھا چاہے ایٹین پلس یا فورٹی فائی پلس کی بات کریں تو اب کہاں پر چوک ہوئی ہے کیا کچھ ایڈمیسٹریشن کریو اور کتنے علاقوں کو مایکرو کنٹرمنٹ زونز بنا دیا گیا ہے دیکھیں گوہر جی میں آپ کو بتا دوں کہ جساں سے دلہ پرشاہ سان سامبا نے یہ انونسمنٹ کر دیا تھا کہ دلہ سامبا جو یہ ویکسینیشن میں ماملے کے بھی نمبر ون آیا یہاں پر ایٹین پلس کی کٹیگری ہو یا پھر ایٹین پلس کی کٹیگری ہو یا پھر چوالیس سال تک کی کٹیگری ہو یا ساری کٹیگریز میں نمبر ون پر آیا تھا کہ ویکسینیشن یہاں لوگ ہر وقتی ہو چکے ہیں اسی کے ساتھا تو یہ بھی ڈیکلیریشن کر دی گئی اتنی کی زلہ سامبا کوویڈ فری ہو چکا ہے لیکن پچھلے پندرہ پیس دن میں ایک بار پھر سے یہاں پر ماملے جو وہ سکریہ ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں حالانکہ اکہ دکھتا ماملہ کس نے کسی علاقے سے سامنے آتا ہے تو پر شاہسن نے حتیاتاً طور پر یہ اپسٹیپ لینا شروع کر دیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی علاقے سے پانچ سے چھے کسی سامنے آتے تھے تو اون علاقوں کو مایکرو کنٹینمنٹ زون بنایا جاتا تھا لیکن باہری راجیوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو ڈیلٹا ویلن کو دیکھا جا رہا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پر شاہسن یہاں پر یہ ایک سٹاپ اٹھاتا ہو نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی لوکیلٹی سے کسی ایریا سے ایک بھی سامنے آتا ہے تو اسے مایکرو کنٹینمنٹ زون بنائے جاتا ہے ابھی تک پچھلے آٹھ سے دس دن میں یہاں پر تین نئے مایکرو کنٹینمنٹ زون بنائے گئے ہیں جس میں کچھ ایک علاقہ بڑی برامنا کا آتا ہے ساما کا مہور رہتا ہے ہوجہ پورک کا بارہ علاقہ آتا ہے تو یہ تین مایکرو کنٹینمنٹ زونز ہیں یہاں پر کونٹیکٹ پرسنگ کی جارہے ہیں جو لوگ پوزیڈیو آئے تھے ان کے سمپرگ میں کون لوگ ہیں ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے اور مہور گر جو ہمارا ایک ٹوریس سپوٹ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر کیس سامنے آنا تو یہ کہیں نا کہیں دکھا رہا ہے کہ ایک بار فیٹ سے یہاں کوویڈ کے کیسی سکریہ ہو رہے ہیں اور جو تیسری لہر کا ذکر کر رہے تھے وہ تیسری لہر کا ہی دستک نہ دیدے اس کو لے کر احتیاطن طور پر پرشاہ سامنے یہ اس کا پکھانا شروع کر دیا کہ اب چاہے کسی ایک لوکالٹی بھی سے بھی کیس سامنے تو ان کو وہاں پر مایکرو کنٹینمنٹ زون اس علاقے کو گوشت کیا جائے گا حالت کی سوال شہسن کے اوٹر یہ کہ کہ مایکرو کنٹینمنٹ زون سے بنا جیے جاتے ہیں لیکن کیا وہاں پر ٹیسٹنگ ہنڈر پرچنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ ایک سوالیا نشان لوگ لگاتے ہیں لوگوں نے تو یہ بھی سوال کھڑے کر دیئے تھے کہ جو ایٹین پس کٹیگری میں جو بتایا گیا تھا کہ نمبر ون پر سامازلہ آیا ہے مقاملے میں تو وہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ غلط آنکرہ پیش کیا گیا ہے لیکن کہنے کے مجھے لکھے شاید پرشاستان اس چیز کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اب ہم یہاں پر ٹیسٹنگ کو ہنڈر پرزنٹ کریں گے اور علاقہ ایک بھی کیس اگر سامنے آتا ہے تو وہاں پر اسی طرح اگر اس نہیں لیے گا اور علاقے کو پوری طرح سے پاوندیوں میں جو وہ گیر لیا جائے گا تو اسی کو لے کر تین نئے مائکرو کنٹینمنٹ زون بن چکے ہیں اور اگر پوزیٹیو کیس کا ذکر کریں تو آٹھ سے نو کیس اپنے بھی سامنے سامنے میں ایکٹیو ہیں اچھا یہ جب ایک سامنے آئے تو جلدی سے طرح مجھے ایک چیز سمجھائیے گا تو کیا کانٹریک ٹرسنگ بھی چل رہی ہوگی کہ فرس کنٹیک شکر کنٹیک کون ہے ان کی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہوگی پھر جب بلکل گوھر سیم میں مہور گری ڈاکے کا ذکر کرو جو مائکرو کنٹینمنٹ ڈون کل ہی بنایا گیا تھا پرشاست کی اور سے تو وہاں پر ایک ہی پریوار کے تین سدہ سے پوزیر بائیا ہے وہاں پر سب سے پہلے سکولی بچہ پوزیر باتا ہے اور اس کے بعد جب کونٹیک پرسنگ کی جاتی ہے تو ان کی مدر بھی پوزیر بائی جاتی ہے ان کی ایک چھوٹی بیٹی پوزیر بائی جاتی ہے تو تین لوگ ایک ہی گھر کے پوزیر بائی گئے ہیں اسی کے ساتھ دونیا علاقے میں بھی ایک سکولی بچے پوزیر بائی تھی تو ان کے بھی ایک گھر کا صدق سے پوزیر بائی تھا تو کئی نہ کئی کونٹیک پرسنگ کرنا ضروری ہوگا اور یہ بڑی چنوٹی بھی ہوگی کہ کچھ لوگوں کے فون سوچ آف آتے ہیں ان کے ساتھ سمپرک نہیں ہو پا آتا ہے اس چیز کو جل سے جل سکار نہ ہوگا اور یہاں تک جو تیسی لہر کام جکر کر رہا ہے کہ اس چپیٹ پہ سامبہ زلہ دوبارہ سے نہ آ جائے اس کے لئے پرسنگ کو حتیاتن طور پر کڑے قدم اٹھانے کی اور زیادہ ضرور ہے بہت شکریہ آتی رشیق حجوری ہمارے سے جوائن کرنے کے لئے کہ ریاسی زلہ سامبہ جو نمبر ون ویکسینیشن میں آیا تھا کوویڈ فری بھی ایک بار کہا گیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے کوویڈ کے کیسز دوبارہ وہاں پر دیکھنے کو مینے بڑھتے ہیں جی